بسم اللہ الرحمن الرحیم عشاء کے بعد اگر تم نے بات کرنی ہے چار چیزوں کی اجازت ہے من طیبی خاطر المرآہ اپنی اہلیہ سے بات کر سکتے ہو دوسری بات علم حاصل کرنے کے لئے گفتگو کر سکتے ہو علمی مذاکرہ عبداللہ عبد المبارک کہتے ہیں ہمیشہ کی نماز پڑھ کے بیٹھتے اور مذاکرہ علم کا کرتے صبح کی اعزان ہو جاتی اور اس وقت تک علم جاری رہتا ہے تیسرا کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد سیدنا ابو بکر کے ساتھ امت کے مسائل کو حل کرنے کے لئے باہمی مشرہ کرتے کتنی دیر تک آف مشرہ کرتے رہتے ہیں چوتھا کام اگر کوئی مہمان آ گیا ہے تو اس کی مہمان نوازی کرنی ہے تو پھر اس سے بھی گفتگو کرنی پڑے گی ان چار چیزوں کو علماء نے مستثنہ قرار دیا احادیث کی روشنی میں موسیقی 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 موسیقی